اے گائز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل ناظرین ہوم کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہیدرابادی فیمس ریڈ چکن ریسپی یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو ہیدرابادی شادیوں کے ہر منیوں میں ضرور ایڈ ہوتی ہے بینہ سمجھئے شادیوں کا ہر منیوں ادورہ ہوتا ہے یہ ایک ایسی چکن ریسپی ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے یہ ایک چکن گریوی ریسپی ہے آپ اسے چکن مسالہ ریڈ چکن یا لگن چکن اسے بول سکتے ہیں چکن ریسپی بنانے میں بہت آسان اور ٹیسٹ میں تو بہت ہی زبردست ہوتی ہے تو کیسے بناتے ہیں چلیے ہم بینہ ٹائم ویس کیے دیکھتے ہیں ریسپی کو اندرک ضرور دیکھیں بنانے کے لیے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے اس میں تھوڑا سا وینیگر دال کی ہم اس کو مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اسے ہمارے چکن سوفٹی ہو جائے گا اب یہاں پہ میں نے گرین چلی کا پیسٹ یہ ہے نمک ایڈ کر لیں گے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لال مچھی ہے حلدی پورڈر اور یہاں پہ میں نے چکن مسالہ ایڈ کی ہے ٹو سپون اب ایڈ کر لیں گے گرم مسالہ دھنیا پورڈر اور اس میں ایڈ کر لیں گے زیرہ پورڈر ایک لیمو کو جوس ایڈ کر لیں گے یہاں پہ میں نے ایڈ کی ہے ٹمائٹو کی چپ یہاں پہ سویا سوس آٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ہے یہاں چلی سوس آٹ کر لیں گے پیاس میں نے ایڈ کی ہے دو فرائی کیوئی پیاس اس میں ایڈ کی ہے 20 سے 25 میں نے کاجو لے کے اس کا فائنلی اگڈم پیسٹ بنا لیا ہے پانی دال کر تھوڑا سا اس کو بھی ایڈ کر لیں گے پھر اس میں ایڈ کر لیں گے چار تماتوں کی پیوری اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے دہی دہی میں نے یہاں پہ ایک کپ ایڈ کیا ہے اب تھوڑا سا فوٹ کلر ایڈ کر لیں گے یہاں پہ اگر آپ کو زیادہ گریوی نہیں چاہیے تو تماتے کی کونٹیٹی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چار تماتے کی کونٹیٹی ہے اگر آپ کو کم چاہے تو یہاں پہ تماتے کی کونٹیٹی کم کر دیجی ان سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے میرینائٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد میں نے یہاں پہ ایک لگن لیا ہے اس میں ایڈ کر لیں گے فوٹ سے فائ Beatles پون آئل پھر ہم اس میں ایڈ کر لیں گے کھڑے مسالی جیسا کہ شازیرہ لانگ الیچی دالچینی جیسا یہ سٹر ہو جائے اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے کھڑی پتہ کھڑی پتہ ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے میں نے جنجر گارلی کا پیسٹ پہلے ایڈ نہیں کیا اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے یہ جب بھونا جائے گا تو اس کی سمیل بہت ہی زبردست آئے گی مارینٹ کرتے وقت بھی اسے ایڈ کر سکتے ہیں اب مارینٹ کیا ہوا چکن اس میں ایڈ کر لیں گے اور سارا جو اس میں ہے مسالہ اس کو بھی ہم نکال لیں گے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے یہ ریسپی آپ میڈیم فلیم پہ بنایا ہے بہت ہی زبردست یہ بندی ہے تو اس میں ہم ایڈ کر لیں گے ایک کب جتنا پانی پانی کو مکس کر دیں گے اور اسے دھک کر ہم پندرہ سے بیس منٹ تک اسے پکا لیں گے میڈیم فلیم پہ بس اتنا ہی ہے ون اسٹیپ میں یہ بن کر ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ میں نے بیچ میں ایک بار چیک کیا تھا پندرہ منٹ میں نے اسے میڈیم فلیم پہ پکایا ہے دیکھئے پانی کتنا زیادہ اس میں چھوٹا ہے تو ہم اس کو ہائی فلیم پہ بنا یہ پانی تھوڑا سا ڈرائی کر لیں گے یہ ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے دیکھئے بس ایک اسٹیپ میں بن جاتی ہے اور ٹیسٹ تو بہت ہی زبردست ہوتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے دھنیا اور یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ہری میڈشی اگر آپ تیکھا پسند نہیں کرتے تو ہری میڈشی کو آپ اسکیپ کر سکتے ہیں اب اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے کالی میڈشی یا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اور گیاس کی فلیم کو ہمیں آف کر دینا ہے اب بریڈی ہے ہمارا ریڈ چکن مسالہ چکن گریوی لگن چکن چاہے آپ اس کو کچھ بھی بولے لیکن یہ ٹیسٹ میں تو بہت ہی زبردست ہوتی ہے دیکھیں نا آپ یہ کتنی آسانی سے بن گئی ہے اور کتنی زبردست یہ لگ رہی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جائے اور میری چینل کو سبکرائب کر لیجئے بیل ایکن کو کلک کر دیجئے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں نان کے ساتھ تندوری کے ساتھ یا کاجو رائز کے ساتھ بہت بہت زبردست لگتی ہے تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں میں تو اسے سرف کروں گی نان کے ساتھ بٹن نان کے ساتھ تو میں نے اسے بٹن نان بنایا ہے گھر میں اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں یہ بھی بنانا بہت ہی آسان ہے گھر پہ آپ بہت ہی آسانی سے بنا سکتی ہے اور چکن گریوی کے ساتھ یہ تو بہت ہی زبردست لگتی ہے اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے میری چینل کو سبکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نیکس ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو انسٹین مل جائے اپنی فیملی اور فرنڈ میں اسے ضرور شیئر کریں اور اسے آپ ٹرائے کرنے کے بعد ضرور بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے آپ اسے سرف کریں نان کے ساتھ بٹن نان کے ساتھ بہت ہی زبردست لگتی ہے یا رائز کے ساتھ سرف کریں اور انجائے کریں یہ حیدربادی چکن مسالہ ریسپی یہ چکن مسالہ آپ ضرور ایک بار ٹرائے کریں چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ